رشیہ سے پاکستان آئل آیا بہت خبر تھی کہ جب آئل آئے گا تو پاکستانی پپلک کو سہولت دی جائے گی آئل کی قیمتوں میں کمی ہوگی نا تو قیمتوں میں کمی ہوئی الٹا رشیہ کے منسٹر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ جو پاکستان کو آئل دیا گیا ہے اس میں کوئی سپیشل ڈسکاؤنٹ نہیں دیا گیا میڈیا میں یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ وایا انڈیا وہاں پر صفائی کے بعد پھر دبائی اور پھر یہاں تک پہنچا ہے اور جس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی سیونٹین ڈالر پر بیرل انڈیا نے کوسٹ کیا اس کو چارج کیا ہے اس کی صفائی کا تو پاکستان کی آرمی میں پاکستان کی سرکار میں اتنی حمد نہیں ہے اپنی عوام کو یہ بتا دے کہ بھائی یہ ریفائن ہو کے ہندوستان چاہایا ہے ہندوستان چاہایا ہے ہندو تھا تیل پھر یہ سعودی عرب گیا ہے یو اے ہی گیا ہے وہاں سے مسلمان ہوا اس کی خطنا ہوئی ہے پھر وہاں سے ٹینک بدلا گیا ہے ٹینک بدلنے کے بعد میں یو اے ہی سے پھر کراچی پورٹ پہنچا ہے بھائی ہم لے رہے ہیں آئی لیکن ڈسکاونٹڈ پرائس نہیں ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ آپ ٹویٹس کر رہے ہیں لوگوں کو بنا رہے ہیں بے وکوف بنایا جا رہا ہے یا تو آپ اس کے اوپر بات ہی نہ کریں تو پھر آپ یہ کہنے جو گئے ہوں گے کہ دیکھیں ہم نے کب کہا تھا ڈسکاونٹڈ پرائس اب جو تیل آپ کے پاس میں آیا ہے اب جو تیل آپ کے پاس میں آیا ہے وہ کلمہ پڑھ کے آیا ہے مسلمانی کروا کے آیا ہے اور پانچوں وقت کی نواز عدا کرے گا وہ اور پاکستان کی عوام کو جب ملنے لگ جائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی عوام کی پیٹرولیم ریٹ میں کچھ فائدہ ملے گا نمسکار دوستوں جیسا آپ کو پتا ہے رسیا اور یکرین وار کے بعد رسیا پہ یو ایس نے بہت سارے سنکھن لگا دیے جس کے بعد رسیا بہت زیادہ پریسان ہو گیا لیکن اس کے بعد رسیا نے انڈیا کو آفر دیا کیوں سستہ تیل لے لے جس کے بعد انڈیا نے رسیا سے سستہ تیل لے کر کے سب کو ریفائن کر کر کے بیچا اسی کی کوپی کرنے کے لیے پاکستان نے رسیا سے سستہ تیل لینا چاہا لیکن رسیا نے پہلے پاکستان کو سستہ تیل نہیں دیا اس کے بعد بہت بینیتوں کے بعد پاکستان کو ایک بار تیل ملا رسیا سے پاکستان نے جو تیل لیا وہ بولا کہ یہ ڈسکاؤنٹ آل ہے لیکن انرجی منسٹر نے بیان دیا کہ پاکستان کو جو آئل دیا گیا وہ ڈسکاؤنٹ آل نہیں ہے اور دراصل جو پاکستان کو آئل دیا گیا وہ پہلے رسیا سے انڈیا انڈیا سے ریفائن کر کے پھر UAE گیا UAE سے پھر کراچی پہنچا جس میں انڈیا نے سترہ ڈالر پر بیرل کمایا ہے تو چلیے دوستو اس پر پاکستانی میڈیا کا ریکشن دیکھیں اور اگر آپ کو یہ میڈیا اچھا لگے تو پھلے چینل کو سسکرائب جرور کریں اس پر اگر آپ کو بھی بہت دھواری حکومت کو کہ اب کیا وہ جو آئل ہے اب وہ مسلمان ہو گیا اب وہ پاکستام ہو گیا اور وہی آئل پتہ چلا ہے کہ انڈیا کی گجرات سے ریفائن ہو کے پھر UAE پہنچا اور UAE سے ہمارے پاس آیا یہ کیا معجرہ ہے یہ بینگ انڈیا سے پہنے دیکھ رہے ہیں پاکستان کا اندر جو ابھی روس رشیا سے سستا ہوئے لائے ہیں انڈیا سے رفین ہو کے گیا ہے تو وہ تو ڈکی چپی بات ہے نہیں پوری دنیا کو پتہ چل جو کی ہے اب تو پاکستان کے پترکاری پاکستانی گورنمنٹ کی پول کھول رہے ہیں لیکن شاواز شریف کی کتنی بے شرمی ہے کتنا نکمہ پن ہے اس بندے نے پوری اتنا بڑا ٹیوٹ کیا اس نے اتنا بڑا اتنا بڑا سملوا کہ میں رشیا سے تیل لی آیا اور اپنی پیٹ تھپ تھپ آئی ہے بہت ساری لیکن اس بندے نے ایک بار بھی اپنی عوام کو یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں جو تیل آیا وہ انڈیا سے ریفائن ہو کے آیا رشیا سے تیل آیا وہ تو بتا دیجئے اب ایک بات بتا ہی کتنا نقصان اٹھا رہا پاکستان مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ ہوتا ہے جو بڑا گھمنڈی ٹائپ کا ہوتا ہے وہ کہتا کہ کچھ بھی ہو جائے باپ کی مدد نہیں ہوا وہ پرانی فلموں میں بھی ہوتے تھے ایسے تو ایسا ہی بچہ ہمارا پاکستان ہے مدد نہیں لینی لیکن انڈاریکٹ نہیں لینی ہے تو کس طریقے سے بھارتی کمپنیوں نے یوے کی کمپنیوں نے پاکستان کے تیل سے مال بنایا ہے پاکستان کی سرکار بول بھی نہیں سکتی کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تو یہ تو آپ کے پاکستان کی جو پولیسی چلاتے ہیں تو ان لوگوں کا دماغ سر سر انڈیا والے اس بات پر بہت زیادہ ٹھول کر رہے ہیں پاکستان کو کہ اوائل تو لے لیا بٹا ریفائن تو ہم سے ہی کرایا نا کیا کہیں گے پاکستان کے پاس میں دیکھئے جو جو ہائی اندوستان کے اندر جو ریفائنری لگی ہوگی وہ پوری دنیا کے اندر ٹوپ کے اندر آتی ہے جامنگر کی خاص طور سے تو اب آپ دیکھئے پورے یوروپ میں سعودی سے زیادہ تیل مہمارا جارہ ریفائن ہوگی کیوں جا رہا ہے کیونکہ انڈیا کے پاس میں اتنی ساری ریفائنری ہے اور بیشت قولیٹی کی ہے تب ہی تو یوروپ والے مال لے رہے ہیں یوروپ والے آپ کو پتا ہے ایک نمبر قولیٹی مال چاہیے ہوتا ان کو سمجھ رہے ہو آپ تب ہی تو ریفائن ریفائن تیل ہم سے لے رہے ہیں سعودی آپ سے کچھا تیل نہیں لے رہے وہ اسی لیے روشیہ نے اور پاکستان کے بیچ میں پہلے ہی اندر ہی تیہ ہو گیا تھا کہ جو بھی ریفائنری ہوگی وہ ہندوستان میں ہوگی کیونکہ پاکستان کے پاس میں اتنی کیپی سیٹی نہیں ہے تو بھارتی کمپنیوں نے جنہوں نے ریفائن کیا انہوں نے پیسے گمایا پھر یوی میں جو آپ دلال بیچولی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پیسے بنایا اور پاکستان کے پاس سترہ یا ڈالر کا خرچ آیا پاکستان کو اس کے اندر سے پاکستان کو 69 ڈالر پر پر ڈالر پڑا تو پاکستان کی آرمی میں پاکستان کی سرکار میں اتنی ہمت نہیں ہے اپنی عوام کو پھر وہاں سے ٹینک بدلا گیا ہے ٹینک بدلنے کے بعد میں یو اے سے پھر کراچی پورٹ پچھا ہے اب جو تیل آپ کے پاس میں آیا ہے وہ کلمہ پڑھ کے آیا ہے مسلمانی کروا کے آیا ہے اور پانچوں وقت کی نواز عدا کرے گا اور پاکستان کی آوام کو جب ملنے لگ جائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی آوام کی پیٹرولیم ریٹ میں کچھ فائدہ ملے گا اور رشیہ کے انرجی منسٹر مسٹر نکولائی نے یہ ریویل کیا ہے کہ پاکستان کو کروڈ آئل ڈسکاونٹ پر نہیں دیا گیا رشیان منسٹر مسٹر نکولائی has clarified that موسکو is not offering any special ڈسکاونٹ پر نہیں دیا گیا بلکہ جو normal price ہے جو ہم چارج کرتے ہیں اسی پر پاکستان کو بھی دیا گیا اب یہ حیران خبر اس لیے ہے کہ اس سے پہلے تک ہمیں یہی معلوم تھا کہ پاکستان کو رشیہ کی طرف سے ڈسکاونٹ پر آئل پروائیڈ کیا گیا اور ہم نے اس کے بہت ڈھول بھی پیٹے تھے پرائی منسٹر نے کچھ دن پہلے ٹویٹ جو کی تھی انہوں نے کہا تھا آئی ایف فول فیل اینا 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 پروائیس گلی اینا رشیان دیسکاونٹ آئل اور جس پر انہوں نے کہا تھا کہ آگے سفر ہے کیونکہ عوام سے کیوں چھپائی جاتی ہے یہ بات اور عوام کو غفلت میں کیوں رکھا جاتا ہے دیکھیں یہ دور ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کا میڈیا کو بھی ٹیلیویشن چینلز بھی ختم ہو گئے اب لیکن سوشل میڈیا پر ہر خبر آ جاتی ہے وہ بڑی خبر میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈسکاؤنٹڈ پرائس تو ہم نے نہیں دی جو ہے ہماری سب کو وہ ہی ان کو دی گئی ہے تو یہ کیا ہمارے لئے شرمندگی کا باعث نہیں ہے کہ ہمیں بتا رہے ہیں کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ ہم تیل سے کتنا مالی فائدہ ہوگا یہ مجھے نہیں بتا کتنا فائدہ مجھے نہیں بتا اس سے کتنا فائدہ ہوگا یہ میں نہیں بتا سکتا تو آپ کیوں نہیں بتا سکتے اس لیے کہ مالی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ جو affordability کی بات کی گئی تو یہ ڈسکاؤنٹ پر ہے پر بات ہی نہ کریں تو پھر آپ یہ کہنے جو گئی ہم نے کب کہا تا ڈسکاؤنٹ پرائز لیکن آپ نے اس کا ڈھول بھی بیٹا اور پھر یہ لوگوں کو عوام کو اللو اور بیوکوف بنانا جو ہمیشہ 75 سالوں سے بنتے چلے آ رہے تو جناب اس کا یہ situation ہے اور اس میں یہ بات وہ انہوں نے کہی ہے ہم نے payment کی بات کی تھی کہ یوان یعنی کہ چینیز کرنسی میں پیس ہو سکتا ہے کہ جلدی سپلائی بھی کر دیا جائے تو اس کے پر جو جیسا میں بتائی انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ وائی انڈیا وہاں پر صفائی کے بعد پھر دبائی اور پھر یہاں تک پہنچ جائے اور جس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی سیونٹین ڈالر پر بیرل انڈیا نے چارج کیا ہے اس کی سفائی کا 아بدای